السلام علیکم یہ ہے وائی بی سٹوڈیو آج پی ایم شہباز شریف صاحب نے کفائد شعاری کے اوپر قوم کو اعتباد میں لیتے ہوئے ایک بہت زبردست پیکج انٹروڈیوز کروایا ہے پاکستان میں زبردست پیکج جی اور یہ بڑی خوشخبری کی بات ہے پاکستانیوں کو یہ خوشخبری مل لی جائے ہاں مل لی جائے اور اس پیکج میں کیا کیا چیزیں ہیں یہ ہم دیکھیں گے مل کے ویڈیو میں یار اس کو خودی بھی پتا ہے بشلی کی اور گیس کی بزد کے لیے گرمیوں میں دفعہ تر کھولنے کا وقت صبح ساڑھ ساتھ بجے رکھنے کی تجویز کو منظور کیا گیا کیا ہو کیا رہا ہے جی جی یہ کہاں بھی عمل درامت ہو رہا ہے جی جی میں ابھی بتاتے ہیں یہ فیصلہ کیا گیا ہے اور اس کو فوجت اور برم اس کو عملی جامعہ پرہا رہے ہیں کل چھئی کہ سرکاری ملازمین یا حکومتی اہلکاروں کو ایک سزائیت پر لارٹ اور لارٹ نہیں کیا جائے گا بیری گوڈ اس سے پہلے ماضی قریب میں اور اسی دو دو تین تین چارچے ملتے تھے ایک لارٹ واہ زبردست تنہا ظلم ہے یار بودھرا رہتے ہیں اور وہ یعنی ایک کئی ایکوڑ بر وہ مشتبہ وہ گھر ہیں کیونکہ بیس چہانہ ڈھاڑ باڑ سے آج بھی وہاں پر ان کو دیرسترحان وہ گھر ہیں اور اس کے نتیجے میں آپ جانتے ہیں کہ پاکستان میں لاکھوں لوگ ایسے ہیں جن کو ایک چھت نصیب ہے اور وہ آج بھی خدا کی زمین اور آسمان خدا کی آسمان ان کے لئے چھت کا نام دیتی ہے اور دوسری طرف اشرافیہ بڑے بڑے گھروں اور ان سرکاری گھروں میں بات کر رہے ہیں کہ کردر ایک بھر وہ گھر ہے گھر اس سے بڑی جو اگری اس کے زمانے سے چلی آرہی ہے زیادتی نہیں ہو شکتی دیازہ وہ تمام سرکاری گھر پیلال سب سے پہلا کومیٹ دو ہے اس کے اوپر یہ کرنا چاہتا ہوں کہ کہ کھے کون رہا ہے اشرافیہ کی یہ بات کرتے ہیں یہ خود اشرافیہ ان کو پتا ہی نہیں ہیں یہ سمجھتے ہیں کہ لوگ بلکل بچے ہیں لوگوں کو شعور نہیں ہیں اچھا چھوڑے اس بات کو سب سے پہلے تو یہ بتائیں بلال آپ کیسے دیکھ رہے ہیں ساڑھے ساتھ والی ٹائم بڑا ہاں صحیح بات ہے نا کہ جلدی اٹھیں گے جلدی رشوت کا بازار گرم ہوگا جلدی رشوت کھوری ہوگی پاکستانیوں نے سیدھے تو ہونا نہیں ہے اب دیکھیں نا بلال ٹائم جلدی کرنے سے کیا ہوگا آپ کو پتا ہے جتنے بھی آفیس ہیں وہ سار انڈور ہوتے ہیں اور وہاں پہ جیسے آفیس آن ہوتا ہے یا آف ہوتا ہے اس کے درمیان جتنا بھی ٹائم ہوتا ہے لائٹ اتنی ہی یوز ہو رہی ہوتی ہے جی جی ایسے ہی ہے ساڑھے سات بجے کے بجائے سات بجے بھی کرنا ہے تو لائٹ تو اتنی ہی یوز ہو نہیں ہے مطلب بچت کہاں سے آگئی مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آرہی سر بچت تو ایک الگ چیز رہ گئی نا لوگ تو جاتا ہی نہیں ہے اپنی جوب پہ سرکاری بلازم بلکل ایسے ہی ہے وہ تو گھر میں بیٹھ کے تنخواہیں لیتے ہیں ایسے ہی ہے دوسرے نمبر پہ اگر وہ ڈیڑھ گھنٹہ جلدی چلے گئے اگر وہ وہاں پہ کرپشن رکی نہیں ہے تو فائدہ کیا ہے تو کیا فائدہ ہے بھئی وہ فجر کی نماز پڑھ کے بھی اگر چلے گئے نا تو کوئی فائدہ نہیں ہے وہ مثال سنی ہو یہ نا فجر کی نماز پڑھ کے بھی اگر وہ چلے جائیں کہ جڑائیتھیں چور ہیں وہ مکہ بھی چور ہیں تو مطلب جس نے بیمانی کرنی ہے اس نے تو چاہے ساڑھے ساتھ بجے آفیس ہون ہو یا نو بجے ہو انہوں تو کرنی کرنی ہے اصل چیز توجہ جس طرف ان کو دلانے کی ضرورت ہے یا روکنے کی ضرورت ہے وہ ہے کرپشن کرپشن مجھے یہ بتائیں یاسر پاکستان کے ہر ایک بندے کو پتا ہے کہ اگر میں نے کسی سرکاری ادارے میں جانا ہے تو رشوت کے بغیر میرا کام نہیں ہونا یہ انڈرسٹوڈ بات ہے انڈرسٹوڈ بات ہے ان کو کیوں نہیں پتا ان کو بالکل پتا ہے چار چار دفعہ پانچ پائی دفعہ یہ حکومتیں کر چکے ہیں ان کو یہ نہیں پتا کہ کرپشن ہے ہر مہگمے میں کیوں نہیں ختم کرتے یہ خود لوس پول رکھتے ہیں اس کے اندر تاکہ یہ خود بینیفیشری ہیں اس چیز کے اس چیز کے بینیفیشری ہیں سارے حکمران اس میں ہے بالکل اشرافیہ جتنی بھی ہے دیکھیں اشرافیہ میں کوئی بھی لوگ ہو سکتے ہیں پولیٹیشن ہیں بیوروکریٹس ہیں ججز ہیں ہمارے ٹھیک ہیں یہ سارے ڈپارٹمنٹ کے جو لوگ ہیں سارے ہر طبقے کے لوگ ہیں وہ سارے بینیفیشری ہیں اس لئے تو یہ نظام کو ٹھیک نہیں کرتے ٹھیک نہیں کرتے تو بھائی اگر عام بندے کو کرپشن نظر آتی ہے کسی بھی سرکاری ڈپارٹمنٹ میں آپ لوگوں کو کیوں نہیں نظر آتی اور کب تک یہ ایسے سلسلہ چلتا رہے گا اس چیز کو کب ختم کریں گے پائی دفعہ تو حکومت لے چکے ہیں ملال صاحب عام بندہ تو بیچارہ ڈر کے ان کے اوپر ہاتھ ہی نہیں ڈالتا کیونکہ ان کو بتا ہے کہ دوبارہ اسی ڈپارٹمنٹ میں ہمیں کام پڑ گیا تو یہ تو میں ناکو چنے چپ ہوا دیں گے اور دوسرے نمبر پہ یا صرف دو دو قانون ہے نا ایک امیر کے لیے ایک غریب کے لیے ایک غریب بیچارہ جو روٹی چوری کرتا ہے نا اس کو مار مار کے اس کا بورا حال کر دیتے ہیں اور امیر عربوں خرموں کی کرپشن کر کے دندراتے پھر رہے ہیں اور یہاں سے ظلم در ظلم کرتے ہیں اس ملک کے ساتھ یہاں سے پیسہ چوری کرتے ہیں اور باہر کے ملکوں میں بھی رہی 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 ہیں ایک تو چوری کرتے ہیں دوسرا پاکستان میں سے پیسہ بھی باہر بھی رہی رہی ہیں اور اس سے جو ساری ان کی یہ پریس کانفرنس تھی نا یاسر اس کا جو لبے لباب تھا وہ بتا کیا تھا ان چیزوں کا غریب آدمی پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا نہیں پڑے گا بھائی پیستہ صرف غریب ہی رہا ہے ابھی ان لوگ کوئی پرواہ نہیں صرف غریب بندہ ہی پیس رہا ہے ابھی پچھلے دنوں میں ایک ہوتل کا یہاں پہ افتتہ ہوا کافی سینٹر کا جی وہ ٹیپ ہوتل ٹھیک ہے انٹرنیشنل برینڈ ہے اور اس کی ساٹھ سالہ تاریخ کی سب سے ہائیسٹ اوپننگ کی سیل ہوئی ہے ٹھیک ہے شرم سے ڈوب مرنا چاہیے ہمیں تو ویسے ہی لوگ بچارے ایک طرف ایک طبقہ ہے جسے دو وقت کی خانہ بھی نہیں مل رہا اور دوسری طرف اشرافیہ ہے ان کے لیے یہ دیکھیں مطلب موج مسٹیہ ہی ہیں موج مسٹیہ ہی ہیں مجھے یہ سمجھ نہیں آتی یاسیر کہ غریب کیسے متاثر نہیں ہوگا بجلی کا یونٹ آپ نے بڑھا دیا پٹرول کی پرائسز آپ نے بڑھا دی گھیت دال چاول آٹا وہ آپ نے بڑھا پھر پچھے رہے کون گیا بھائی یار مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ یہ لوگ کن لوگوں کو بے وکوف بنا رہے ہیں دیکھیں دوزار تیس چل رہے ہیں ہر بندے کے ہاتھ میں موبائل ہے ہر بندہ جو بھی کوئی ایشوز دیکھتا ہے اس کو بھائی ہائی لائٹ کرتا ہے اور شعور رکھتا ہے اب وہ بے وکوفوں والا دور ختم ہو گیا ہے اب میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ ایک آنیاں ہوں نہیں چلنیا نہیں چلنیا ایک آنیاں ہوں نہیں چلنے لگیا بلال ان سب ساری چیزوں نیگٹیو چیزوں پر ساتھ ایک چیز پوزیٹیو ضرور ہوئی ہے میں کہتا ہوں کہ دیر آئے درست آئے یہ جو پلوٹ کے انہوں نے ہمیں تو پتا بھی نہیں تھا کہ یہ کس طرح ایشیاں یہاں پر چل رہے گی کہ تین تین چار چار پلوٹ سرکاری ملازمین کو چلیں وہ ایک ہوا ہے کمی تو لے گے آئے ہیں خرچیاں کم کی ہیں بھائیان آئی ایم اپنے تو انٹنڈا دیتا ہے اس تو بغیر نہیں سی تسی کار رہے انہوں نے کہا بھائیان آپ کو کرسے کی کس تی تب ملنی ہے جب آپ کچھ ریفارمز لے کے آئیں گے بلکل بندے دے پتر تسی بنو گے تاں تو انہوں کو پیسے دواں گے اس لئے انہوں نے یہ کیا ہے ورنہ یہ کوئی اتنے وہ نہیں ہے ایسے ہی ہے یہ سارے لوٹ مار کے ماہر ہے جی اور یہی لوگ سٹیجوں پہ کھڑے ہو کے پھر کہتے ہیں ایک ڈھلے کی کرپشن آپ کو پتہ ہے ان کے اوپر کتنے کرپشن چارجز ہیں سب پہ سار دنیا میں یہ مشہور ہیں گوگل کر کے آپ دیکھ لیں ان کے ٹھیک ہے کیا رزلٹ آتے ہیں ایسے ہی ہے تو ہمارے دعایں تو پاکستان کے ساتھ ہیں اللہ کرے ہمیں کوئی نیک حکمران نصیب ہو جو اس ملک کی تقدیر بدلے چیئے یہ تھی آئی کی ویڈیو اور ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ اللہ حافظ